باب نمبر بتیس ان اصول و قواعد کے بیان میں جو دوسرے طریقے کے لیے مدار اور مرجع ہیں معلوم کرنا چاہیے کہ دوسرے طریقے کے موافق سعادات کا حاصل کرنا بہت سی صورتوں سے ہوتا ہے لیکن اللہ نے اپنے فضل سے مجھ کو سمجھایا ہے کہ ان کی انتہا چار خسلتوں پر ہوتی ہے کہ جب اپنے نفس ناتکہ کا بہمی پر فیضان ہوتا ہے اور نفس ناتکہ اس کو اپنی مناسب حالتوں پر مجبور کرتا ہے تو اس میں یہ اصاف پیدا ہو جاتے ہیں انسان کے تمام حالات میں سے ان اصاف کو ملہِ آلہ سے زیادہ ہمرنگی ہے انہی اصاف کی وجہ سے انسان اس برطرین جماعت سے ملہ کے ہو جاتا ہے اور انہی میں منسلک ہو جاتا ہے اللہ نے مجھ کو سمجھایا ہے کہ انبیاء کی باست انہی اصاف کے لیے ہوئی ہے انہی پر وہ لوگوں کو مستعد کرتے ہیں تمام شریع امور انہی کی تفصیل ہے سب کی انتہا انہی کی طرف ہوتی ہے ان میں سے ایک وصف تہارت اور پاکیزہ زندگی کا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ جب آدمی کی فطرت سلیم ہوتی ہے اس کا مزاج صحیح ہوتا ہے اس کا دل تمام تفلی مشاغل سے جو تدبیر کے معنی ہوتے ہیں خالی ہوتا ہے تو ایسی حالت میں جب اس کو پلید چیزوں سے آلودگی ہو جاتی ہے اور اس کو بول و براز کی مثلا ضرورت ہوتی ہے اور اس سے فراغ نہیں ہوتا تو مجامیت اس کی ودائی سے قریب ہی فارغ ہو جاتا ہے تو اس کا دل ایک انکباز کی حالت میں ہوتا ہے اس پر تنگی اور غم ساتاری ہوتا ہے اور اپنے آپ کو وہ نہایت گھٹن میں پاتا ہے اور جب دونوں قسم کی نجاستیں دور ہو جاتی ہیں اور اپنے بدن کو ملتا ہے اور غسل کرتا ہے اور اچھے کپڑے بدل کر خوشبو لگاتا ہے تب اس کا انکباز دور ہو جاتا ہے اور بجائے اس کے بہجت و خوشی معلوم ہوتی ہے یہ لوگوں کی نمائش کے لیے یا ان کے رسموں کی پابندی کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ صرف نفس ناتکہ کے اثر سے ہوتا ہے پہلی حالت کو حدیث کہتے ہیں دوسری کو تحارت اور جو لوگ زکی ہیں اور احکام نوئی میں ان سے سلامتی ظاہر ہوتی ہے اور ان کا مادہ صورت نوئیہ کے احکام کو قادرانہ طور پر عمل میں لا سکتا ہے ان کی نظر میں ہر ایک حالت دوسرے سے بخوبی متمیز ہوتی ہے وہ ایک کو بتبے پسند کرتے ہیں اور دوسرے سے ناخوش رہتے ہیں غنی لوگوں کا بھی یہی حال ہے کہ جب کسی قدر قوت بہمی ان کی کم ہو جاتی ہے اور پاکیزگی اور علیدگی کا اثر ان پر پڑتا ہے اور ان دونوں کیفیتوں سے پہچاننے کی کسی قدر ان کو فرصت مل جاتی ہے تو وہ بھی ان دونوں کو پہچان سکتے ہیں اور ایک کو دوسرے سے تمیز کر لیتے ہیں اور سب روحانی صورتوں میں سے ملعی علیٰ کی حالت سے مشابعت اس تحارت اور پاکیزگی کی صفت ہے اور ان کو تمام بہمی آلودگیوں سے علیدہ رہتی ہے اور ہمیشہ ایک نورانی کیفیت سے ان میں بہجت رہتی ہے اور اسی تحارت کے سبب سے نفس میں قوت عملی کے کمالات کی استداد پیدا ہوتی ہے اور جب حدث کی کیفیت سے انسان میں جم جاتی ہے اور چاروں طرف سے احاطہ کر لیتی ہے تو آدمی میں شیطانی وسوسوں کے قبول کرنے کا مادہ حاصل ہو جاتا ہے وہ شیطین کو حصہ مشترک کے سامنے دیکھتا ہے اس کو پریشان خوابیں نظر آتی ہیں اور نفس ناتکہ کے قرب میں تاریکی سے ظاہر ہوتی ہے اور ملون اور کمینہ ہیوانات کی صورت نظر پڑتی ہیں اور جب آدمی کو پاکیزگی کی پوری قدرت ہوتی ہے اور یہ کیفیت اس کو احاطہ کر لیتی ہے اس کے لیے متنبع رہتا ہے اور اس ہی کا میلان طبیعت میں رہتا ہے تو اس میں فرشتوں کے الہامات قبول کرنے کی اور ان کے دیکھنے کی استداد پیدا ہو جاتی ہے وہ امدہ امدہ خوابیں دیکھتا ہے انوار اس کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں اور نہایت پاکیزہ اور پربرکت اور بزرگ چیزیں اس کو نظر آتی ہیں اور دوسری صفت اللہ کے حضور میں اپنی آجزی اور نیازمندی ظاہر کرنا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ آدمی کو اپنی سلامتی اور فراغ حاصل کے زمانے میں جب خدا تعالیٰ کی نشانیاں اور صفتیں یاد دلائی جائیں اور وہ خوب طرح سے ان میں غور کرے تو نفس ناتکہ کو بیداری حاصل ہو جاتی ہے اور تمام حواس و بدن ان کے سامنے آجزی کا اظہار کرتے ہیں اور وہ حیرت زدہ سا ہو جاتا ہے اور آلہ میں قدس کی جانب اپنا میلان پاتا ہے اور ایسی حالت ہو جاتی ہے جیسے بادشاہوں کے مقابلے میں اپنی آجزی دیکھ کر اور ان کا استقلال بخش اور منع کرنے میں معلوم کر کے رویت کی حالت ہوتی ہے یہ حالت بھی تمام روحانی حالتوں کی نسبت ملہ آلہ سے نزدیک تر اور زیادہ مشابہ ہے وہ بھی اپنے خالق کی طرف متوجہ رہتے ہیں اور اس کے جلال اور تقدس میں سراپہ حیرت اور مستغرق رہتے ہیں اسی وجہ سے یہ حالت نفس کو آمادہ کرتی ہے کہ ان کے عملات عملی ظاہر ہوں یعنی ذہن میں اللہ کی معرفت منکش ہو جائے اور خاص طرح سے اس بارگاہ کے ساتھ اس کا استحصال ہو جائے اگرچہ عبارت سے اس کا استحصال پورا بیان نہیں ہو سکتا تیسری صفت سماجت ہے اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ نفس اس درجہ کو پہنچ جائے کہ قوت بہمی کی خواہشیں کی اطاعت نہ کرے اس کے نقش میں اس میں نہ جم سکیں اور اس قوت کا چرک اس سے نہ مل سکے یہ کیفیت جب پیدا ہوتی ہے کہ جب نفس عمور معاش میں مصروف ہوتا ہے عورتوں کی اس میں خواہش پیدا ہوتی ہے اور لذت کا عادی ہوتا ہے یا کسی غزہ کا شوقین ہوتا ہے تو اغراز کے حاصل کرنے میں اتنی کوشش کرتا ہے کہ اپنی حاجت کو پورا کرنے اور ایسے ہی وہ غصہ ہوتا ہے یا کسی چیز کی ہرس کرتا ہے تو اس کیفیت میں کسی قدر مستغرق ہو جاتا ہے دوسری چیز کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا پھر یہ حالت دور ہو جانے کے بعد اگر اس میں سماعت کی قوت ہوتی ہے اور وہ ان تنگیوں سے ایسا نکل جاتا ہے کہ گویا اس میں کبھی نہ تھی اور اگر اس میں قوت سماعت کی نہیں ہوتی تو کیفیتیں اس میں اپنا جال پھیلا دیتی ہیں اور جیسے موم میں انگشتری کے نقوش جم جاتے ہیں ایسے ہی وہ کیفیتیں بھی اس میں جم جاتی ہیں اور وہ کشادہ دل اور صاحب سماعت جب اپنے بدن سے جدا ہوتا ہے اور تمام تاریخ اور مجتمع تعلقات سے اس کو سبگدوشی ہوتی ہے اور اپنی موجودہ حالت کی طرف رجوع کرتا ہے تو کوئی چیز ملکی قوت کی مخالفت جو کہ دنیا میں تھی نہیں پاتا اسی واسطے اس کو ایک حالت انس اتمنان کی حاصل ہوتی ہے اور نہایت فراغ عیش ہوتا ہے اور حریص تمہ شخص میں ان کا لقات کے نقوش ایسے ہی جمع رہتے ہیں اس کی مثال ایسے سمجھ لو جیسے کسی کا کوئی نفیس اور امدہ مال چوری ہو جائے اگر وہ شخص سخی ہوتا ہے تو اس کو کچھ چوری کی پرواہ نہیں ہوتی اگر وہ تنگ دل ہوتا ہے تو دیوانہ سا ہو جاتا ہے اس مال کی صورت اس کے سامنے کھڑی رہتی ہے اور سماعت اور حرص کی ان چیزوں کے لحاظ سے کہ جن میں وہ ہوا کرتی ہے بہت سے لقب ہے اگر وہ مال میں ہوں تو سخاوت اور حرص ان کا نام ہے اگر شرمگاہ اور شکم کی خواہشوں میں ہوں تو پارسائی اور شرح اس کا نام ہے اور اگر آرام کے اور مشکتوں کے دور رہنے میں ہوں تو اس کو سبر اور بے قراری کہتے ہیں اور جو گناہوں اور ممنوعات شری میں ہوں تو ان کا نام تقوی اور بدکاری ہے جب انسان میں سماعت کی صفت جم جاتی ہے تو نفس تمام دنیوی خواہشوں سے خالی ہو جاتا ہے اور بلند ترین اور مجررات کی ضدوں سے مستعد ہو جاتا ہے اور سماعت ایسی صفت ہے جو انسان کو اس بات سے روختی ہے کہ کمال مطلوب عملی اور عملی کے خلاف کوئی چیز اس میں جم سکے چوتھی صفت عدالت ہے عدالت اس نفسیاتی ملکہ کا نام ہے جس کی وجہ سے نفس سے ایسے عامال کیے جاتے ہیں جن سے ملکی اور قومی انتظامات بہ آسانی منتظم اور قیام پذیر ہوتے ہیں اور نفس اس قسم کے افعال پر گویا مجبور ہو جاتا ہے اس کا راز یہ ہے کہ ملائکہ اور نفس مجردہ میں وہ مقاصد منکشش ہوا کرتے ہیں جس کو اس نظام کی استلاحات کے متعلق آفرین شعالم میں اللہ رہنمائی کرتا ہے اس نظام کے مناسب تدابیر کی طرف ان کی مرضیات کا ملان رہتا ہے روح مجرد کے لئے یہ ایک طبعی عمر ہے جب نفس اپنے بدنوں سے علیدہ ہوتے ہیں اور ان میں عدالت کی صفت ہوتی ہے تو ان کو نہایت فرحت اور بہمیت حاصل ہوتی ہے اور موقع ملتا ہے کہ ان لذتوں سے مسرور ہوں جو تمام دنی لذتوں سے جدا ہوتی ہے اگر بدنوں سے مفارقت کرنے کے بعد نفس میں یہ صفت عدالت نہیں ہوا کرتی تو ان کا حال نہایت سخت تنگ ہو جاتا ہے وہ متوشع اور ملول ہوتے ہیں جب خداوند تعالیٰ پیغمبر بھیجتا ہے تاکہ دین قائم کرے اور تاریکیوں میں سے لوگوں کو نورانیت کی طرف نکال لائے اور تمام لوگ متصف بے عدالت ہو جائیں تو ایسے وقت میں جو شخص اس نور کے پھیلانے میں کوشش کرتا ہے لوگوں میں اس کی تمہید کرتا ہے وہ قابل رحمت ہو جاتا ہے مادھوم کرنے میں کوشش کرتا ہے وہ قابل لانت اور سنگساری ہوتا ہے جب عدالت کی صفت آدمی میں خوب جب جاتی ہے تو اس میں اور حملین عرش اور نزدگان بارگاہ فرشتوں میں شرکت ہو جاتی ہے